بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرا خون ہے میری اولاد ہے لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کو تھوڑا ہی عرصہ گجرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے نانا کی امت سے کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکتے ہو اے لوگو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہیں کسی کا حق کھایا ہے کسی انسان پر ظلم کیا ہے اتنے میں فوج یزید سے ایک آواز آئی کہنے لگی ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بڑھ دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو آج جو علم تمہارے ہاتھ میں اسلام کا موجود ہے یہ علم میرے بابا علی کا بلند کیا ہوا ہے یاد رکھو اگر خیبر و خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ممکن تھی وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی آج اس علی کو یہ صلاح دے رہے ہو یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور آج اس علی کی اولاد کو یہ عجر دے رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج میں یہ آوازیں بلند ہونے لگیں کہ حملہ کرو حملہ کرو اور پھر کربلا کے میدان میں جو ہوا اس کا نقشہ ہم کیچیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یہ دن دس محرم الحرام 61 حجری کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف بندی کے بعد دشمن کی فوج سے اتمام حجت کیلئے آخری خطاب کیا جس کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے حر بن یزید کے جو امام کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لائیا تھا وہ اپنے گھوڑے پر آیا اور امام سے معافی مانگی اور بولا کہ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ ابن زیاد امام کو قتل کرنے کے در پہ آ جائے گا امام علی مقام نے حر کو معاف کر دیا پھر حر کا بھائی مسعب بھی عمرو کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے پاس آیا اور معافی طلب کی امام نے اسے بھی معاف کر دیا پھر حر نے حمرو بن سعید کے لشکر کی طرف اپنا گھوڑا موڑا اور انہیں سمجھانے کے لیے خطاب کیا مگر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور یزیدی پیادوں نے حر پر تیر چلانے شروع کر دیئے جس پر جناب حر واپس امام کے پاس آ گئے تیروں کی بارش ہو چکی تھی جو جنگ کی ابتدا کا اعلان تھا اس کے بعد ایک کے مقابلے میں ایک آنا شروع ہوا سب سے پہلے امام کی صف میں سے جناب عبداللہ بن عمر گئے جام شہادت پیا پھر ہر گئے دادے شجاعت دیتے جاتے اور امام کی طرف مڑ مڑ کر کہتے جاتے کہ اب تو آپ نے مجھے معاف کر دیا اب تو آپ نے مجھے معاف کر دیا اور پھر جام شہادت پیا پھر جناب مصرب گئے پھر جناب علی گئے پھر جناب عروہ گئے اور شیروں کی طرح لڑتے ہوئے جام شہادت پیا تاریخ نے لکھا ہے کہ ان چاروں کی شہادت کے بعد جناب حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر یزید کے لشکر سے خطاب کیا اور فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں اولاد حاشم ہوں میرے لیے یہ اعجاز ہے اگر میں فخر کروں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے اکرم اور ہم مخلوق میں چراغ ہیں جو دنیا میں روشن ہیں میری ماں فاطمہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور میرے چچا جعفر ہیں جن کا لقب ذل جناحین ہے ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب اتری اور ہمارے درمیان وحی آتی تھی اور خیر ذکر ہوتی تھی ہم اللہ کی امانت ہیں اس کی مخلوق میں اور یہی بات ہم بادشاہ وقت سے کہتے ہیں ہمارے فرما بردار تمام فرما برداروں میں سے بہتر ہیں اور ہمارے دشمن قیامت کے دن نقصان میں رہیں گے پھر امام علی مقام نے فرمایا اے عمر بن سعد میں نے یا میرے رفقہ نے ابھی تک تم پر حملہ نہیں کیا جو چار انصار شہید ہوئے وہ تمہارے ہی ساتھی تھے جن کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا اور انصاف نے ان کے دلوں کو ابھارا جس پر وہ تمہارے مخالف ہوئے اور میں اب تک خاموش ہوں اور اب پھر تین باتیں پیش کرتا ہوں ایک مجھے یزید تک پہنچا دو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ بیعت کا فیصلہ کروں اگر میں حق پر ہوا تو وہ میری بیعت کرے گا عمر بن سعد نے جواب میں اس بات کا انکار کر دیا اور بولا اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے جو ہم چاہیں امام نے دوسری بات پیش کی اور فرمایا ہمیں مدینہ واپس جانے دو عمر بن سعد نے یہ بات بھی رت کر دی جناب امام نے تیسری بات پیش کی اور فرمایا میرے بچوں کو پانی پلا دو ظالم عمر بن سعد نے یہ بات بھی نہ مانی تو امام اپنے خیمے کی طرف واپس آ گئے اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تاریخ لکھتی ہے کہ حاشمی جوانوں نے جہاں بھی حملہ کیا تختوں کے پشتے لگا دیتے مگر ہزاروں کے لشکر میں گنتی کے چند پیاسے کب تک لڑتے پھر ایک ایک کر کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا مسلم بن عوصہ شہید ہوئے پھر زبیر بن قیس شہید ہوئے پھر حبیب بن مظاہر شہید ہوئے پھر نافع بن حلال نے جام شہادت پیا اور شہادتوں کا سلسلہ چل نکلا دوستو وہ منظر بھی کیا منظر تھا کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے بچوں کو پیاسا دیکھ کر بے قرار ہوئے اور پانی لینے گئے اور فرات کے کنارے دشمن سے لڑتے لڑتے ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے جام شہادت نوش کیا امام کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر امام سے اجازت لے کر دشمن سے لڑنے نکلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے تین دن کی پیاس کے ساتھ لڑے جدھر حملہ کرتے دشمن آگے لگ کر بھاگتا چنانچہ سب نے مل کر حملہ کیا اور جناب علی اکبر نے امام کی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کیا پھر عون اور محمد شہید ہوئے اور پھر ایک ایک کرتے امام کے تمام ساتھیوں نے وفا اور جانساری کی ایک عجیب داستان رقم کی جسے سننے والے آج تک سن کر بے اختیار ہوتے ہیں ان شہید ہونے والوں میں امام کے سب سے چھوٹے فرزند ماسوم علی اصخر بھی شامل ہیں جو اس قافلے کے سب سے کم سن شہید ہیں جب امام کے تمام ساتھی شہید ہو چکے اور اولاد و فرزند اور رفیقوں میں سے کوئی باقی نہ رہا تو شیر خدا علی مرتضی کے صاحب زادے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں میدان جنگ میں اترے تین دن کی پیاس اور اپنی آنکھوں کے سامنے تمام اولاد کو جامع شہادت پیتے دیکھا ماں سوائے امام زین العابدین کے جو بہت بیمار تھے تمام رفقہ کو جامع شہادت پیتے دیکھا علی اصغر کے حلق میں تیر اترتے دیکھا اور مطمئن دیکھا دوستو تاریخ گواہ ہے کہ امام کیسے لڑے جدن حملہ کرتے دشمن پسپاہ ہو جاتا یزیدی لشکر میں حلچل مت جاتی مگر تنہا آخر کب تک لڑتے 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 امام علی مقام کا سارا بدن شدید زخمی ہو چکا تھا لشکر یزید اکھٹے ہو کر امام کے دائیں بائیں حملہ کر رہا تھا اس موقع پر حضرت زینب نے چلا کر کہا اے عمرو کیا ابو عبداللہ تیری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے عمرو بن ساتھ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کی داڑھی پر گرنے لگے جس پر اس نے مون دوسری طرف کر لیا پھر شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیر جلائیں اور انہوں نے تیروں کی بارش کر دی تیروں کی بوچھاڑ کے بعد امام انتہائی زخمی حالت میں گھوڑے سے نیچے اترے شمر آگے بڑھا اور امام علی مقام کے سینے پر چڑھ گیا امام نے پوچھا تو کون ہے تو بولا میرا نام شمر ہے آپ نے فرمایا سینہ کھول اس نے سینہ کھولا تو اس پر کون کا نشان تھا امام نے فرمایا میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا کہ حسین آج زہر کی نماز تم ہمارے ساتھ پڑھو گے اور انہوں نے مجھے میرے قاتل کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور وہ نشانیاں تم میں موجود ہیں بے شک تو میرا قاتل ہے پھر امام نے پوچھا اے شمر آج کیا دن ہے بولا آج جمعہ ہے پھر امام نے پوچھا آج کیا تاریخ ہے بولا آج یوم آشور ہے امام نے پوچھا مساجد میں کیا ہو رہا ہوگا بولا نماز کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور خطیب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے امام نے پوچھا اے شمر تو جانتا ہے خطبہ کیا چیز ہے بولا خطبہ خدا اور اس کے رسول کی تعریف ہے آپ نے فرمایا شمر حیف ہے کہ مساجد میں خطیب تو میرے نانا کی تعریف کر رہے ہیں اور تو ان کے نواسے کو قتل کر رہا ہے اور جس حلق پر وہ بوسہ دیتے تھے اس پر تلوار پھیڑنا چاہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام میرے دائیں طرف اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف موجود ہیں اے شمر میرے سینے سے ہٹ جا کہ میں وقت آخر دو سجدے کر سکوں شمر یہ کلمات سن کر سینے سے پیچھے ہٹا امام نے خاک مقتل سے تیمم کیا اور نماز میں مصروف ہو گئے جب امام سجدے میں گئے تو شمر سے صبر نہ ہوا اور فوراں آپ کو شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُن دوستو یہ تھی منظر کشی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی کہ کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ